بسم اللہ الرحمن الرحیم تماؤں اور فیم اور کورتے آفتاں کو کبھی کرتا ہے انشاعت پیدا کرتا ہے پانگویں کھانے سے دانت اور مسورے مضبوط ہوتے ہیں مسوروں کا ورم تعلیل ہوتا ہے جلے اور آواز کو ساف کرتا ہے خانسی کو دور کرتا ہے پانگو سپاری اور لچی کے ساتھ کھانے سے موں سے خشبو آتی ہے اس کے چوانے سے دانتوں کو درد اور موں کی بدبو جاتی رہتی ہے اس میں ویٹامنسی اور بی کمپلیکس اور بیٹا کروٹین کے علاوہ کلشیم بھی پایا جاتا ہے اس کو استعمال کرنے کے کئی طریقے ہیں نمبر ایک اس کو الائچی سپاری چونہ کتھا کے ساتھ چبایا جاتا ہے عرق نگلیا جاتا ہے اور پھوک پھینک دیا جاتا ہے نمبر دو اس کا جوس نکال کر بھی بعض میماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے نمبر تین اس کے پتوں کو پانی میں جوش دے کر بھی کام میں لائے جاتا ہے موں کی بدبو میں پان کو الائچی سپاری کی ساتھ چپائیں چاند دلاشہ کرنے سے وصلہ آل ہو جائے گا گلے کی سوزش میں پانچ سے پتے ایک گاس پانی میں جوش دے کر گرارے کریں چاند بارہ سے کرنے سے حرام آ جائے گا مردوں اور عورتوں کے جنسی نظام میں اتیاش پیدا کرتا ہے اس مقصد کے لئے صبح شام پان کو چوننا کتھا آلہ چیور کے سپاری کے ساتھ استعمال کریں جو لوگ جنسی طور پر ٹھنڈے ہوتے ہیں ان کا مسئلہ ہو جائے گا کان کے درد میں اس کا جوش نکال کر گرم کر کے چند کترے کان میں ٹپانے سے آرام آ جائے گا زخموں پر اس کا پانی میں پیسٹ بنا کے لگانے سے زخم جلد ٹھیک ہو جاتا ہے موں کی تمام بیماریوں جیسے موں کا مسئلہ سے خون آنا موں کے اندر کے دانے اس کے لئے صبح شام یا تو پان کو چپائیں چوننا سپاری لائچی کے ساتھ کہ آپ پانچ ساتھ پتوں کو پانی میں جوش دے کر گرارے کریں صبح شام ساری تکرالی کچھ سرسے میں دور ہو جائیں مدرس را زیادہ پان کھانے سے بھوک کام ہو جاتی ہے دن بے دن میدہ کمزور ہوتا جاتا ہے زیادہ کتھے کے استعمال سے فیپروں میں خراج پیدا ہو جاتا ہونے لگتی ہے چوننا دانتوں کو کمزور کرتا ہے دان جل ٹوٹ جاتا ہے ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں لائک کریں